قرآن اکنولج اس میں ہم دات پڑھنا بھی سیکھیں ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات ٹیوشن کلاس ہے ٹیوشن کلاس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ننی منی بچیوں سو سکتا آپ سوچ رہے ہوں کہ جناب یہ تو آیا کرتی تھی ہر منگل کو اور دوبارہ آگئی آپ کی ٹیوشن کلاس جی ہاں یہ ٹیوشن کلاس ویسے تو ہر منگل کو آپ دیکھا کرتے تھے لیکن اب یہ ٹیوشن کلاس آپ ہر جمعیرات کو بھی دیکھا کریں گے اب ہفتے میں دو دن ہو جائے کرے گی تو آپ پیارے پیارے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس طریقے سے وہ ٹیوشن کلاس دیکھا کرتے تھے اسی طریقے سے یہ ٹیوشن کلاس بھی دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارے ساتھ جو ہے آپ کی کالز بھی کچھ آیا کرتی ہیں اسی طریقے سے ہم کہتے نا کہ اپنی جو ہے وہ حاضری لگائیں ہمیں بتائیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اپنی تصویریں کھیج کر بیشتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ کی کچھ تصویریں بھی موجود ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا بھی کون کون سے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو ٹوشن کلاس کے اندر شامل ہوا کرتے ہیں یہاں بھی کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی تصویریں ہمارے سکرین کے ساتھ جو ٹوشن کلاس آپ کے گھروں پر آ رہی ہے اس کی سکرین کے ساتھ کھڑے ہو کر بھیجا کرتے ہیں تو آئیے کچھ جو تصویریں آپ نے بھیجی ہیں اس کی طرف چلتے دیکھنے کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے پیاری سی بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بھی پیاری سی بچی ہیں ماشاءاللہ چھوٹے سے بچے ہیں کیا بات ہے اللہ پاک ان سب کو برکتیں عطا فرمائیں ماشاءاللہ اچھا جی تو بھئی یہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی جلدی جلدی سے اپنے اپنے کیمرے سمال لیجئے چلیں بھئی خود نہیں کھیج سکتے تو اببو کو بولیے امی کو بولیے کہ وہ جلدی سے ہماری تصویر کھیج کر بھیجتے ہیں دیکھیں یہ پیارے پیارے بچے جس طریقے سے ٹی وی سکرین پر آ رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں یعنی آپ بچے بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ بھی سکرین پر آئیں تو جلدی سے اپنی تصویریں کھیج کر بھیجتے جائیے جن بچوں کی تصویریں آئی ہیں اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے ماشاءاللہ ایسی مسکران مسکران آ کر بھیجیں ہم کیا بات ہے تو یہ کچھ تھوڑی بہت ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں اس کے علاوہ بھی جو بچے ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں اپنی تصویریں وہ جلدی جلدی بھیج سکتے ہیں اور جو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پر آپ کالز بھی اپنی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کالز بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہماری ٹوشن کلاس کا دوریشن جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے نا کم ہوتا ہے تو بہرحال آپ اپنی محبت کے ساتھ کالز کرتے جائیں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اس کو شامل کرنے کی تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے پہلے یونیٹ کی طرف ہماری اس ٹوشن کلاس میں کچھ یونیٹس ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ کچھ سکھنے سکھانے کی اوشش کرتے ہیں قرآنی کنالیج بھی ہوتی ہے نا سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو پہلے یونیٹ کی طرف چلتے لیکن اب آپ کا دم نے دکھا لی تصویر ہے یہاں بھی تمہارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں ان کا بھی کچھ تعریف لے لیتے ہیں جلدی جلدی اپنے نام بتاتے جائیں میرا نام محمد زیان اتاری ہے محمد زیان اتاری ماشاءاللہ کان سے آئیں نازمہ باد اس کے بعد کون ہے مارے ساتھ میرا نام محمد ساجد ہے محمد ساجد ہے شاہ باش کیا بات ہے اور یہاں جو ہیں میرا نام محمد انس قادری اتاری ہے عمد انس قادری اتاری ہے اس کے بعد میرا نام محمد شارب ہے آپ کا نام محمد شارب ہے ماشاءاللہ تو یہ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا یونیٹ قرآنک نالیج جی یہ آج کے ہم قرآنک نالیج میں اور اس میں ہم قرآن کی صورتوں کے معنی جانا کرتے ہیں تو آپ جس صورت کے بارے میں جان رہے ہیں وہ ہے سورہ نور کونسی صورت ہے سورہ نور کوپی پینسل آپ کے سامنے موجود ہیں جی تو نکال لیجی بھار لکھنا شروع کر دیجیے آپ کے لئے لکھتے نہ تاکہ آپ اس کو اپنے پاس لکھتے جائیں اور آپ کے پاس بھی بہت ساری معلومات کا خزانہ جمع ہو جائے ابھی پیسے ہوتے تو پیسوں کے لئے امی ابو کیا کہتے کہ پیسوں کو سمال کے رکھنا چاہیے اور وہ گلک بھی بناتے بچوں کے اندر جمع کرتے جاتے تاکہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہو جائے تو یہ معلومات کا خزانہ ہے کیا ہے یہ معلومات کا خزانہ ہے تو اس کو بھی جمع کرتے جائیں اس کو کیسے جمع کریں گے کچھ کچھ برین میں دماغ میں جمع کریں گے اور کچھ کچھ لکھ کے جمع کرتے جائیں گے تاکہ اگر بھول جائیں تو پڑھ سکیں تو جو گھروں پر بیٹھیں جلدی جلدی سے پینسل کاپی نکال لی چیئے اور اس کو لکھنا شروع کر دیجئے تو آج کونسی صورت کے بارے میں سن رہا ہے سورہ نور سورہ نور کے بارے میں یعنی نور والی صورت کونسی صورت نور والی آج کی یہ صورت کہاں موجود ہے قرآن پاک میں تو یہ صورت قرآن پاک کے اٹھاروے پارے میں ہے کونسی پارے میں ہے اٹھاروے پارے میں کونسا پارہ سترہ کے بعد آتا ہے نا اٹھارا یہ کونسی پارے میں ہے اٹھاروے پارے کے اندر موجود ہے سورہ نور اچھا اب اس سورہ نور کو سورہ نور کہتے کیوں ہیں تو یہ جانتے ہیں اس صورت کو سورہ نور کیوں کہتے ہیں کیوں اس صورت کے آیت نمبر 35 اور 40 میں بہت بار لفظ نور کا ذکر کیا گیا ہے کس کا ذکر کیا گیا ہے لفظ نور نور کا جو ورڈ ہے نا نور ایک ورڈ ہے بعض کے نام بھی ہوتے ہیں بچوں کی بھی نام ہوتے ہیں بعض بچیوں کی بھی نام ہوتے ہیں تو یہ جو ورڈ ہے اس کو بہت دفعہ ذکر کیا گیا ہے کونسی آیت میں 35 اور 40 اس کے اندر لفظ نور کا بار بار نام آیا ہے ذکر آیا ہے کیا آیا ہے ذکر آیا ہے تو چونکہ اس کا ذکر آیا ہے 35 اور 40 آیت میں لہٰذا اس صورت کا نام ہو گیا سورہ نور اب ایک کوششن آ جاتا ہے یہاں پر یہ تو پتہ چلیا نا آج کونسی سورت کے بارے میں پڑھنا ہے ہم سورہ نور اور کیوں اس کو سورہ نور کہتے ہیں کیونکہ آیات کے اندر بہت دفعہ نور کا لفظہ ہے لہٰذا اس سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورہ نور اب بول دیں ایک ہی بولے جا رہے ہیں سب ملکے بول دیں سورہ نور اب نور کسے کہتے ہیں جی کسے کہتے ہیں سورہ نور سورہ نور تو ہم نے سن لیا نور والی سورت اب پوچھنا کیا ہے کہ نور کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں کسی کو پتا ہے کوششن تو ذہن میں ہو سکتا ہے مدنی چینل پر بھی جو دیکھ رہے ہیں بچے یہ نور کسے کہتے ہیں تو آئیے آپ کو یہ بھی بتا دے تو نور کسے کہتے ہیں جو نور بھائی دیکھ رہے ہوں گے بچے ہوتے ہیں نور کوئی ہے آپ کا فرینڈ نور جس کا نام ہو تو ان کو بھی پتا چل جائے گا نور کسے کہتے ہیں آئیے پہلے اس کی ڈیفنیشن سنتے ہیں نور اسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے کسے کہتے ہیں نور جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے نور کسے کہتے ہیں جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کر دے دوسروں کو بھی ظاہر کر دے اب یہ بھی ہو سکتا تھوڑا مشکل ہو جائے چلے اس کو مزید ایزی کرتے ہیں لائٹ دیکھیں لائٹ روشنی ہوتی ہے نا روشنی کیا ہوتی ہے روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے دیکھیں یہاں بھی روشنی ہے بہت ساری اس کو بھی ہم نور کہہ سکتے ہیں کیوں روشنی کیا ہوتی ہے وہ خود نظر آ رہی ہوتی ہے اور جہاں اندھیرہ ہو وہاں لائٹ آن کرنے تو کیا ہوگا روشنی ہو جائے گی سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو چیزیں ابھی وہاں نظر نہیں آ رہی تھیں لیکن جیسے ہی روشنی آتی ہے نور آتا ہے تو وہ چیزیں بھی نظر آنے رکھتی ہیں تو لائٹ کو بھی ہم نور کہہ سکتے ہیں تو روشنی وہ چیز ہوتی ہے جو خود بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور جہاں کچھ نظر نہ آ رہا ہوں وہ کیا کرتے ہیں ہم روشنی کر دے دے تو وہ چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں پھر ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور جہاں نور آ جاتا ہے وہ چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جائے کرتی ہیں تو یہ ہم نے آپ کو بتایا آج سورہ نور کے بارے میں جو پیارے پیارے بچے بدری چینل پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر کوئشن موجود ہیں کہ وہ ہمیں بتا سکتے کہ آج ہم نے کونسی صورت کے بارے میں سنا اور سورہ نور کونسے پارے میں موجود ہے نور کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری یہ قرآنک نولیج جو ہے یہ پیریٹ ہمارا ختم ہوا اسی کے ساتھ چلتے ہیں پیارے پیارے بچوں اپنے دوسرے یونٹ کی طرف اور اس کا نام ہے آئی نات پڑھیں جی پیارے پیارے بچوں ہم آ چکے ہیں اپنے نیکس یونٹ جس کا نام ہے ٹوش ٹوشن کلاس ٹوشن کلاس نام ہے ٹوشن کلاس تو اس پروگرام کا نام ہے بلکہ کس یونٹ کا نام کیا ہے آئی نات نات پڑھتے ہیں نا پڑھنے کے ساتھ سیکھتے بھی ہیں اس کو کچھ کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی رضا انشاءاللہ وہ ہمیں نات سنائیں گے سنائیں گے جی خوشی سے سنائیں گے سنائیں پھر رسول اللہ مدنی رضا انشاءاللہ محمد دل کا اجارہ نام محمد آکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجارہ دل کا اجارہ نام محمد ہے یوں تو کسرد سرد سے نام لیکن سب سے پیارا نام محمد سب سے پیارا نام محمد محمد سب سے پیارا پیار دے دونوں جمہ piston پیار private سب سے پیارا دونوں جمہ میں پیارا دے دونوں جمہ میں جس نے پھوکارا نام محمد جس نے پوکارا نام محمد آنکھوں کا دارا نام محمد اپنے جمیلے رضوی کے دل میں 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 آجا سا جا آجا نام محمد آجا سا جا آجا نام محمد آنکھوں کا دارا نام محمد دل کا اجا آلا نام محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے ہم نے ایک بڑا پیارا سا کلام سنا جس میں ہم نے سنا آنکھوں کا تارا نام محمد نام محمد یہ کس کا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور جب یہ نام کیا ہے بہت میتھا میتھا ہے کیسا ہے میتھا 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 کیسا ہے بہت میتھا میتھا نام محمد میتھا میتھا ہے تو جب یہ نام آنا چاہیے تو پیارے بچوں میں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے انگوٹوں کو چوم کے نو آنکھوں سے لگانا چاہیے اور ساتھ میں کیا پڑھنا چاہیے دروش شریف کیا پڑھنا چاہیے دروش شریف دروش شریف کیسے پڑھیں گے بھئی محمد انس صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کر کے بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے تو آواز نہیں آئے گی آواز نہیں آئے گی بلکہ یوں چومیں گے اور چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے اور ساتھ میں پڑھیں گے درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد تو نام محمد کیا ہے میٹا میٹا نا زور سے بول دیں مسکرا کہ نام محمد کیا ہے میٹا میٹا ناکھوں کا تارا نام محمد یہ ناز سنتے نا بچوں کو بڑی اچھی بھی لگتے ہوگی مدنی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہیں جن کو اچھی لگتی ہے یقنینا سبی کو لگتی ہوگی تو آپ اپنی کال بھی ریکارڈ کر آ سکتے ہیں ہمیں یہ پیاری سنات پڑھ کر بھی بیشتے ہیں آئیے اب سمجھتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا آنکھوں کا تارا نام محمد تارا کسی کو پتہ کیا ہوتا ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے تارا کیا ہوتا ہے سٹار جو آسمان پہ رات کو چمک رہا ہوتا اور سٹار کیا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو آنکھوں کا تارا جو چیز بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں کہہ رہے ہوتا ہے آپ بھی پیارے پیارے بچے ہیں کبھی امی کہتے ہوں گے اببو کہتے ہیں بھئی یہ تو میری آنکھوں کا تارا ہے کہتے ہو بھئی یہ میری آنکھوں کا تارا ہے تو چیز بہت پیاری ہوتی ہے اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آنکھوں کا تارا تارا ہے تمہاری آنکھوں کا تارا کیا ہے نام محمد اور دل کا اجالہ نام محمد اجالہ پتا ہے وہ حواظ سوم برشاہ اللہ بڑی زور سے نکلی اب اجالہ کسے پتا ہے اچھا جی آپ کو پتا ہے نام کیا آپ کا زائان اچھا تھوڑا یاد کرنے مستقی تا ٹائم لگ جائے زائان کا نام جی اجالہ کسے کہتے ہیں روشنی اجالہ کسے کہتے ہیں روشنی اجالہ ہو جاتا ہے نا رات کو صورت چلا جاتا ہے تو نیرا ہو جاتا ہے اور صبح جب صورت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے روشنی اجالہ ہو جاتا ہے تو دل کا اجالہ یہ جو دل ہے اس میں روشنی کسے ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ نام محمد بہت پیارا پیارا ہے پیارے بچوں پتا ہے اس نام کی بہت برکتیں اس نام کی کیا ہے بہت برکتیں اس نام کی بہت برکتیں ہیں کہ ایک حدیث ہے مبارک سنا آپ کو جی حدیث سمجھتے نا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا کرتا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جس نے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لئے کیا کرنے کے لئے برکت حاصل کرنے کے لئے میرے نام پر نام رکھا میرے نام پر نام رکھا یہ محمد نام رکھا تو پتہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اس کے اوپر صبح شام ہم برکتیں نازل ہوتی رہیں گے سبحان اللہ اتنا پیارا ہے کہ جس کا نام محمد ہوا کرتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے صبح شام اللہ پاک کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کیا نام رکھنا چاہیے محمد نام رکھنا چاہیے بہت سارے بڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے نام رکھا ہے ماشاءاللہ تو زیان جو ہے وہ پکارنے کے لئے رکھا ہوا ہوگا نا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نام رکھ لے محمد اور پکارنے کے لئے عرف کچھ اور بھی رکھا جا سکتا ہے تو بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے محمد ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے جس کے بیٹا پیدا ہو اور پیاری نبی علیہ السلام نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لئے وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے نا تو جس نے نام رکھا وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے سوال اللہ جائیں گے جنت میں تو نام محمد کی اتنی برکتیں ہیں تو نام محمد رکھیں پیارا سا نام ہے اور پکارنے کے لئے عرف کے طور پر کچھ اور بھی نام ساتھ میں رکھ سکتے ہیں تو آنکھوں کا تارہ نام محمد اجالہ نام محمد کیا بات ہے ہمارے ساتھ کچھ کالز بھی موجود ہوں گے ہیں یہاں تو سٹوڈنٹس موجود ہیں ہمارے ساتھ جو گھروں پہ موجود ہیں وہ کالز کے ذریعے اپنا بتاتے ہیں کہ ابھی ہم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہیں تو آئیے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں میرا نام گلام رسول مجھے دوسن کراس بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو نہ چناؤں گا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی سب گلاموں کا بھلا ہو سب کرتے باقی سے کٹس مدنی چینل ہمارے ساتھ کٹس مدنی چینل ہمارے ساتھ ماشاءاللہ غلام رسول بھائی یہ تو ماشاءاللہ بڑے فیموس ہو گئے ہیں اسلام فور کٹس میں بھی ان کی جو ہے وہ کالز آتی رہتی اللہ پاکی نے اور برکتیں عطا فرمائیں ماشاءاللہ جی بھائی اور کالز موجود ہیں میں ہنی بنتاج مجھے تاری ہے میں ڈگی سے ارٹس کر رہے ہوں مجھے ٹیشن کلاس بہت شہر لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھیں آمین ماشاءاللہ آپ نے ہمیں دعا دی ہم بھی آپ کو دعا دیتے ہیں اللہ پاک آپ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ بولتے رہنے والا بنائیں ماشاءاللہ اچھے انداز سے انہوں نے گفتگو کی اللہ پاک اسی انداز سے آپ کو بولتے رہنے کی توفیق عطا فرما اور اچھی اچھی باتیں بولیں کیسی باتیں بولیں اچھی 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 باتیں بولیں چلیں جی اب اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکس یونیٹ کی طرف جس کا نام ہے سوچ کر بتائیں جی پیارے پیارے بچوں ہم آج کے اپنے یونیٹ جس کا نام ہے سوچ کر بتائیں سوچ کر بتاؤ اور اس میں کیا ہوگا یہاں پر یہ بول موجود ہے اس کے اندر کچھ پرچیاں موجود ہیں اور پرچیوں میں کچھ لکھا ہوا ہے اب وہ کیا لکھا ہے وہ جب آئیں گے تو ابھی کوئی پتہ چلے گا چلیں رائٹ ہینڈ سے شروع کرتے سعیان صاحب آجائیں یہاں آجائیں ہمارے پاس جلدی جلدی سے اور جو مندی چینل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے یہاں آجائیں آپ چلیں جی یہاں آجائیں آپ کھولیں جلدی جلدی کھولیں کھول گیا یہ کوئیسچن ہے سوال ہے اس کو آپ نے ان سے کرنا ہے پھر دیکھنا ہے کون آپ کو انصر دیتے ہیں انصر آپ کے پاس تو لکھا وہ ان کو آتا ہے نہیں آتا پھر پتہ چلے گا ٹھیک ہے جی یہ لے پکڑ لے اب یہاں کھڑے ہو جائیں بھائی کوئیسچن کر رہے ہیں یہ ریڈی ہیں آپ سب چلیں جی بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے سگے بھائی ہیں کوئیسچن کیا ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے کتنے سگے بھائی ہیں آپ کے بھائی موجود ہیں آپ کے بھائی بھی ہیں آپ کے بھی ہیں چاہاں آپ دونوں بھائی ہیں تو بھائی ہوتے نا سگے بھائی ہوتے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سگے بھائی؟ یہ کون بتائے گا؟ چلے جی آپ بتا رہے ہیں پیارے آگا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماہ باپ کے اکلوتے تھے؟ جی بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماہ باپ کے اکلوتے تھے یعنی آپ کے اور کوئی سگے بھائی؟ نہیں تھے یہ انہوں نے جواب دیا ہے جواب درست ہے؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے شاہ اللہ شاہ اللہ کیا بات ہے؟ چلے جی آپ تو شفر رکھیں یہ در دے دیں اچھا جی چلے محمد انہ صاحب آجا جی جی جلدی سے آجا ہے ماشاءاللہ نکالے جی اس طرف ہی آجا ہے چلے یہ دیکھ رہا ہی ایکٹ کرنا آپ نے یہ کر کے دکھانا اس طرح سے کہ یہ جو ہے وہ گیس بھی کر لیں ایسا ایکٹ نہیں کرنا یہ وہ گیس ہی نہ کر سکے چلے بھائی یہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو اور آپ نے گیس کرنا ہے جی کریں جی شاباش ایسے کافی اچھا انہوں نے ایکٹ کیا ہے دو ہاتھ اٹھ گئے ہیں آپ کا نہیں ہاتھ اٹھ رہا اٹھ گیا ہے چلے جی محمد شارب امامہ باندھ رہے ہیں آپ کا جواب بلکل نرست ہے سبحانہاللہ نرست ہے تشریف رکھیں ماشاءاللہ امامہ باندھ رہا اور امامہ باندھنا کیا ہے سنت ہے یہ اچھا کام ہے سنت ہے اور اس کی بڑی برکتیں بھی ملتی ہیں جی ہاں جو امامہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے نا اگر کوئی امامہ باندھے اور اس کے بعد دو رکت نماز پڑھے تو یہ بغیر امامہ والی ستر رکتوں سے زیادہ اس پر سواب ملا کرتا ہے بغیر امامہ والی ستر رکتے پڑھے اور کوئی دو رکت امامہ کے ساتھ پڑھے تو یہ دو رکت ان ستر رکتوں سے افضل ہے تو ہمیں کیا باننا چاہیے امامہ باننا چاہیے ماشاءاللہ تو محمد شارب نے بتا تو دیا ہے شاءاللہ کوشش کریں گے امامہ باننے کی چلے جی پھر آپ ہی آ جائیں نیکس پچی آپ نکالیں جی پیارے پیارے بچوں ہم کچھ سیکھ بھی رہنا ہی یہاں پر یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہم کچھ سیکھیں تو امامہ کے ہمیں فضیلت پتا چلی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امامہ باندھا کریں جی بھائی آپ کے لئے بھی کوششن آ گیا یہ کوششن آپ نے کرنا ہے امی ابو کو آتا دیکھ کر کیا کرنا چاہیے جی بھائی امی ابو کو آتا دیکھ کر کیا کرنا چاہیے صرف جواب نہیں دے نا بلکہ وہ نیت بھی کرنی ہے کہ جو کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا بھی چاہیے چلے دی یہ کون جواب دے گا آپ نے تو دے لیا آپ چلیں آپ دے لیں امی ابو کو سلام کرنا چاہیے سلام کرنا چاہیے سلام بھی کرنا چاہیے ہاتھ بھی چوننا چاہیے لیکن جو آپ کے پاس لکھا ہے وہ جواب دے رہے ہیں جی یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں ذرا پرچی کھولے دوبارہ سے کیا کرنا چاہیے اب بولیے گا نہیں پڑھ کے نہیں بتائیے گا آتا دیکھ کر کیا کرنا چاہیے اور آپ بتائیں چلیں اداب سے کھڑے ہوکے مو نیچے کر کر سلام کرنا چاہیے چاہیے کھڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جواب آپ کا جواب بالکل درست ہے سوال اللہ امی ابو آئے تو ہمیں کیا ہونا چاہیے کھڑا ہو جانا چاہیے یہ بھی ایک اداب کا طریقہ ہے بھئی سکول میں ہوتے ہیں تو جب ٹیچر آتے تو ہم کیا کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے نہیں کھڑے ہوتے نا کھڑے ہوتے سلام بھی کرتے تو ہم ابو آئے تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے چلے بھئی آپ آجیں جی بھئی آجیں یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے چلے کر کے دکھائیں جی کیا کر رہے ہیں چلے آپ بتا دیں محمد انس مسواک کر رہے ہیں مسواک کر رہے ہیں یہ تو ہاتھ یوں یوں گھر رہے تھے لیکن مسواکی کر رہے تھے جی بھئی آپ مسواکی کر رہے تھے آپ کا جواب بھی گلدروشتے سبحان اللہ جی بھئی تشریف رکھے تو ویسے تو یہ یوں 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 انگلیاں کر رہے تھے لیکن مسواک پکڑنے کا ایک مخصوص طریقہ اور مسواک کرنی بھی چاہیے اور اس سے دات کیا رہتے صاف رہتے اور اس کی بھی بڑی برکت ہے اس کی بھی اسی طریقے سے برکت ہے کہ کوئی بغیر مسواک کی نماز پڑے اور کوئی مسواک کر کے نماز پڑے تو دو رکعت نماز مسواک کر کر پڑنا ستر رکعتوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑی جائیں ٹھیک ہے اچھا مسواک پکڑتے کیسے بھی مسواک ہوتی ہے ڈڈی ہوتی ہے اس پہ تین انگلیاں پر رکھیں گے ایک انگوٹھا آگے نیچے کی طرف اور یہ والی نیچے کی طرف چھوٹی انگلی جائے نا چھوٹی فنگر اور پھر اس کے بعد یوں یوں مسواک ہم کریں گے ٹھیک ہے تو مسواک کا مخصوص باعث یوں یوں یہ برش نہیں ہے ٹھیک ہے مسواک کا اپنا پروپر طریقہ ہے جس کے ساتھ ہمیں مسواک کرنی چاہیے اور داتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور داتوں کا خیال نہیں رکھے تو پھر موہ سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بدبو آتی ہے بدبو آتی ہے اور دات کیسے ہو جاتے ہیں پیلے پیلے بھی ہو جاتے ہیں تو کسی کو اچھے تو نہیں لگتے بھر رونی کیسے بچے گندے سے تو ہمیں گندہ بچہ نہیں بندہ ہے چلے جی اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونیٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق ہم آج چکے ہیں آج کے سبق کے اندر اور یہ پیاری سی ہمارے پاس بھوک مہدود ہے اسلام کی بنیادی بات ہے اور اس کا پیج نمبر آپ کھول لیجی ٹوئنٹی سکس کھول لیا جی جی چلے جی ریڈنگ کریں فرسٹ کوئیشن آپ پڑھیں سیان نبی کسے کہتے ہیں جی پہلا کوئیشن کیا ہے نبی کسے کہتے ہیں ہمیں سیکھنے کو مللا ہے پیارے بچوں نبی ہم ذکر تو سنتے رہتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ذکر سنتے ہیں اور بھی بہت سارے نبی دنیا میں آئے ہیں تو نبی ہم سنتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ نبی کہتے کسے ہیں نبی کی دیفنیشن کیا ہے ٹھیک ہے آج ہم یہ سننا ہے جی بھئی آنسر جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں جی بھئی اس کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے جو گھر پر موجود ہے بچے کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں کہ نبی کسے کہتے ہیں نبی کہتے ہیں جس انسان کو اللہ عز و جل نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ لوگ درست راہ پر چلے اچھے کام کریں صحیح عقیدوں پر رہیں صحیح کام کریں اور اس کام کے لیے کیا ہوتا ہے وہ انسان جو ہے ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے کیا آتی ہے وحی کیا آتی ہے وحی اب وحی کسے کہتے ہیں بچوں کے لیے آسان کر کے ہم ارز کر دیتے ہیں یعنی اللہ پاک کی طرف سے پیغام آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا کرتا ہے تو وہ پیغام جو ہیں یہ نبی لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے یہ کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا تو اس کو کہتے ہیں وحی تو جس انسان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی آیا اسے کیا کہتے ہیں نبی کیا کہتے ہیں نبی نبی کہتے ہیں جی بھئی آپ اللہ جب و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا جی اللہ جب و جل نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرمایا جو دنیا میں سب سے پہلے نبی تشریف لے کر آئے اللہ جب و جل نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جی دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کو پیدا فرمایا ٹھیک ہے جی آپ کی طرف محمد انس دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ السلام کون ہے جی دنیا میں سب سے آخری نبی کون تشریف لائے ہیں اب یہ سوال آگیا ہے جی بھئی آنسر دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی سب سے آخری نبی کون ہے حضرت محمد مصطفی ہمارے پیارے نبی کون ہے اللہ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے یاد کر لینی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا کیا بات ہے یہ آ گیا